السلام علیکم احسان پروڈیکشن کے تحت تیار کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار خاجہ ازر حسن تھے جس کی کہانی حزین قادری نے لکھی سکرین پلے ایم جے رانہ نے لکھا فلم کے ہدایت کار ایم جے رانہ ہی تھے اکس بندی کا کام نسیم حسین نے ادا کیا پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1968 کی اس 99 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا باؤ جی فلم کے نمائے اداکاروں میں فردوس، یوسف خان، اجاز، سلونی، علاؤ الدین، مزر شاہ، اسد بخاری، علیاس کشمیری، رنگیلا، منور زریف، رزیہ، سائکہ، ایم اسماعیل، زہور شاہ، شیخ اقبال، تاہرہ، فریدہ اور اومہ دیوی شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں ناظرین فلم کی ابتداء گاؤں کے ایک ماشقی منع اداکار علاؤ الدین سے ہوتی ہے جو دو بیٹوں بشیر، اداکار یوسف خان اور انور، اداکار اجاز کا باپ ہوتا ہے بشیر اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر شہر پڑھنے چلا جاتا ہے جبکہ انور پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں سائیکلوں کی دکان کھول لیتا ہے گاؤں کے مغرور چودری، اداکار علیاس کشمیری کے بیٹے دادو، اداکار مزر شاہ سے انور کی ہمیشہ انبن رہتی ہے جو انور کو اس کے باپ کے کام کی وجہ سے نیچ سمجھتا ہے چودری کے منشی برکت، اداکار شیخ اقبال کی بیٹی شادو، اداکارہ سلونی جو انور کی بیتنائی کے باوجود اس سے محبت کرتی ہے جبکہ انور بھی دل میں اسے پسند کرتا ہے بشیر تلیم مکمل کر کے گھر آ جاتا ہے، نوکری کا تار آنے پر اسے واپس شہر جانا پڑتا ہے ٹرین میں اس کی ملاقات ایک نو سرباز فخر اداکار اسد بخاری سے ہو جاتی ہے جو اپنی بہن شہناز اداکارہ فردوس سے مل کر امیر نوجوانوں کو ٹھکتا ہے فخر بشیر کو شیشے میں اتار کر اپنے گھر لاکر اس کی ملاقات شہناز سے کروا دیتا ہے جو اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتی ہے یہاں کہانی کا دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے کہ فخر اور شہناز نے اپنی امارت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے غریب باپ رمضان اداکار ایم اسماعیل کو اپنے گھر نوکر بنا کر رکھا ہوتا ہے یہاں تک کہ تنہائی میں بھی اسے بیٹا یا بیٹی کہنے کی اجازت نہیں ہوتی گاؤں میں چودری کو جب بشیر کی ترقی کا پتا چلتا ہے تو وہ منے کو بلا کر اس پر خوب غصہ ہوتا ہے اور اسے بشیر کو واپس بلانے کو کہتا ہے مگر منہ نہیں مانتا ادھر شہر میں بشیر کو اس کی مل والے ترقی دے کر انگلینڈ مزید ٹریننگ کے لیے بھیجنے کی آفر کرتے ہیں جسے سن کر شہناز بشیر کے سامنے اس کی جدائی کا جھوٹا مکر کرتی ہے جس کے نتیجہ میں بشیر اس سے اگلے دن شادی کر لیتا ہے اور ساتھ انگلینڈ لے جاتا ہے منے کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے چار سال بعد بشیر ایک بیٹے کا باپ بن کر اور اپنی ٹریننگ ختم کر کے واپس آ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات رمضان سے ہوتی ہے جو انہیں سرونٹ کوارٹر میں ٹھہراتا ہے بشیر بھی اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور شہناز کے سامنے انہیں اپنے گاؤں کے بزرگ ظاہر کرتا ہے اسی اسنا میں عباش فخر کی نظر بشیر کی بہن گڑو پر پڑ جاتی ہے اور وہ شہناز کو گڑو سے اس کا تعلق بنانے کو کہتا ہے انکار کی صورت میں وہ گڑو کے سابقہ عاشقوں کی تفصیل بشیر کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے اب شہناز منے اور گڑو کو گھر میں لے آتی ہے ایک دن فخر کی ایک توائے فریدہ اداکارہ فریدہ کے کوٹھے پر لڑائی ہو جاتی ہے فریدہ کا عاشق دادو بھی وہاں آیا ہوتا ہے جو فخر کی مدد کرتا ہے فخر شکریہ کے طور پر اسے اپنے گھر لے آتا ہے جہاں دادو گڑو کو دیکھ کر فخر سے اس کا پوچھتا ہے جواباً فخر اپنی ہوس کے بارے میں دادو کو بتاتا ہے لیکن منے سے ملنے کے بعد دادو کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بشیر کی کوٹھی ہے اور وہ فخر سے گڑو کو ملانے کا وعدہ کر لیتا ہے اب دادو گاؤں جا کر انور کو چھیڑتا ہے کہ اس کا باپ اور بہن اسی کے بڑے بھائی کے گھر نوکر بن کر رہ رہے ہیں جس پر انور غصہ میں آ کر شہر باپ اور بہن کو لینے چلا جاتا ہے ادھر ایک رات بشیر اور شہناز فلم دیکھنے جاتے ہیں پیچھے فخر گڑو کی عزت لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا باپ رمضان اس کے آڑے آ جاتا ہے گڑو بھاگ کر منے کے پاس پہنچ جاتی ہے فخر اپنے باپ کو زخمی کر کے منے سے گڑو کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی وقت گاؤں سے نکلا انور وہاں پہنچ کر فخر کی خوب تھکائی کرتا ہے فخر وہاں سے بھاگ کر راستے میں واپس آتے بشیر اور شہناز کے ساتھ واپس گھر آتا ہے جہاں شہناز بشیر کو خوب اخساتی ہے بشیر اترتے ہی انور کو تھپڑ مارتا ہے جس پر منہ اس کو خوب سناتا ہے منے کی باتیں سن کر بشیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ منے سے معافی مانگ کر اس کو باپ کہہ دیتا ہے یہ دیکھ کر شہناز وہاں واہ ویلا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی شادی دھوکے سے ایک نیچ ذات والے سے ہو گئی اس پر وہاں کھڑا اس کا باپ رمضان اس کے موہ پر تھپڑ مارتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ وہ ان دونوں کا باپ ہے شہناز گھر سے جانے کی دھمکی دیتی ہے جس پر بشیر اس سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے اب فخر شہناز کو لے کر دادو کے گاؤں چلا جاتا ہے لیکن دونوں کی باتیں ان کا باپ رمضان سن لیتا ہے اور گاؤں جا کر دادو کے باپ سے تمام واقعہ بیان کرتا ہے جس پر چودری تیش میں آ کر رمضان کے ساتھ دادو کو ڈھوڑنے نکل پڑتا ہے منہ بشیر انور اور گڑو شہر سے گاؤں آتے ہیں فخر بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دادو سے اپنی بہن شہناز کے بدلے گڑو کو مانتا ہے دادو سے لے کر گڑو کو اٹھانے نکل جاتا ہے پیچھے سے چودری اور رمضان شرمندہ خوف زدہ شہناز کو لینے آ جاتے ہیں جو اپنے ساپ کا تمام گناہوں پر پچھتا رہی ہوتی ہے ادھر دادو اور فخر گڑو کو اٹھانے پہنچ جاتے ہیں جو شادو کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے شادو اور گڑو دادو کو خوب باتیں سناتی ہیں اور غیرت دلاتی ہیں جنہیں سن کر دادو فخر کو گولی مار دیتا ہے اسی دوران چودری اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں دادو تھانے چلا جاتا ہے شہناز معافی مان کر بشیر کے پاس واپس چلی جاتی ہے فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین ذات پات کی اونچ نیچ سٹیٹس اپنے بزرگوں کو حکیر جاننا اور اس جیسے مختلف موضوعات کی حامل یہ فلم ایک کمال شہکار تھی فلم میں وٹے سٹے کی شادی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے گھریلو جھگڑوں کے موضوع کو بھی بڑی خوبصورتی سے فلم آیا گیا جس کے کرداروں میں منور ذریف سائکہ رنگیلا اور رضیہ نے مزاہیہ اداکاری سے اس کبھی رسم کے نقصانات کو احسن طریقے سے اجاگر کیا اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان منیر حسین اور مسود رانہ کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری نے کی جن کا میوزک رشید اترے اور وجہت اترے یعنی باپ بیٹا نے مکمل کیا ان میں آٹھ گانے رشید اترے نے کمپوز کیا اور ایک گانہ وجہت اترے نے کمپوز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فلم پہلے مکمل طور پر رشید اترے ہی ڈیل کر رہے تھے لیکن ان کی اچانک وفات کے بعد اس فلم کے میوزک کو مزید بڑھانے کے لیے وجہت اترے کی خدمات یعنی ان کے بیٹے کی خدمات حاصل کی گئیں اور یوں یہ فلم مکمل ہوئی ان دونوں باپ بیٹا کی وجہ سے یہ ایک شاندار میوزکل فلم بھی تھی نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کا مشہور زمانہ گیت باؤ جی میں ایک عرض کرا یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز کیا گیا دوسرا مشہور گیت دل دیاں لگیاں جانے نہ میرا پیار پچھانے نہ یہ گیت اداکارہ سلونی پر اکس بند ہوا دل لگنا بے پرواد نال یہ گیت اداکارہ سلونی پر فلم آیا گیا دل لگنا ہوئے پرواد نال سڑ رج گیا ایک ایک سہد نال میں نو پینڈ ویچ رکھل ہے جیٹ ہانیاں یہ گیت اداکارہ فریدہ پر شوٹ ہوا پوتھ ساسدہ جوائی میری ماں دا یہ گیت اداکارہ سلونی پر پکچرائز کیا گیا پوتھ ساسدہ جوائی میری ماں دا بھائے حالی پتہ نہیں دانوں دے نالا تیرانگ تنگو میرے نالو مل اس فلم کا ایک اور مشہور زمانہ گیت پیار نالو پیارے سجناں اسی تیرے اگے دل ہارے سجناں یہ گیت اداکارہ فردوس پر اکس بند ہوا مسود رانہ کے اے دربار سخیدہ ناظرین یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا مسود رانہ کا دوسرا مشہور زمانہ گیت دل دیاں لگیاں جانے نہ میرا پیار پچھانے نہ یہ گیت اداکار اجاز پر فلم آیا گیا منیر سین اور میڈم نور جہاں کا دوگانہ شاہلہ وسین دیلاندے کول مایہ انمول مایہ یہ گیت اداکارہ سلونی اور اداکار اجاز پر شوٹ ہوا ناظرین یہ فلم چھ سپتمبر انیس سو اٹھاسٹ بروز جمعہ کو پنجاب اور چار اکتوبر انیس سو اٹھاسٹ بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں ریلیز کی گئی کراچی کے کیسر اور لاہور کے ناز میں اس فلم کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور خوبصورت موضوع کی حامل کہانی شاندار مسیقی اور عالی پائے کی اداکاری کی وجہ سے یہ فلم کیسر سینما میں چھبی سفتے کے بعد سلور جوبلی منا گئی اور سال کی نامی ہٹ فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم باؤ جی کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اس کے ساتھ گلفارم کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ